بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم بیک میں یوٹیوب چینل ورڈ فیشن آڈی آز میں خوش شامل دیئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل میں ہم آپ کو کٹنگ سٹیچنگ ڈیزیننگ آڈی آز ورہ دکھاتے ہیں تو آج ہم نیکلین ڈیزین لے کے آئے ہیں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں وہ دی پیرا نیکلین ڈیزین ہے تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم فریل بنائیں گے تو اس کے لیے مجھے 1.5 انچ کی ایک چھوڑی پٹی اور لمبی ساری پٹی کی ضرورت ہے یہ میں نے ریپ میں لی ہے آپ نے بھی ریپ پٹی لینا ہے ٹھیک ہے دوسری جانب ہم بکرم لے لیں گے چپس بکرم جس کو کہتے ہیں چپ پکنے والا ٹھیک ہے اس کو پانچ انچ چوڑا ٹھیک ہے پانچ انچ چوڑے پر میں ایک نشان لگاؤں گی نشان لگا لیتی ہوں پانچ انچ کی چوڑائی پر تو پینسے چوک سے بھی لگا لیں نیچے سے میں نے اس کو بکرم پیس کو آپس میں جوڑ لیا تھا کیونکہ مجھے تو کافی لمبا چاہیے تھا بکرم مجھے مجھے پر میں نے پس کم تھا تو یہاں بھی ٹوئنٹی وان انچ پر میں نے اس کا ریپ پٹی لگا لیا ہے تو یہاں بھی اس کی لمبائی میں 6 انچ رکھوں گی ٹھیک ہے تو اس کو ایک بوکس کی شکل بنا لیں گے ٹھیک ہے پانچ انچ چوڑا 6 انچ لمبا ایک بوکس کی شکل بنائی ہے اور نیک لینڈ کی نمبر 22 انچ ہوگی تو اس میں 21 انچ ہم تیار رکھیں گے تو یہاں پہ میں ڈیڑھ انچ ایک پہ ایک نشان لگاتی ہوں ٹھیک ہے ڈیڑھ انچ نشان لگا کے ایک لینڈ راو کر لوں گی چیدی سے آپ کسی بھی سکیل یا انچی ٹیپ کی مدد سے ایک لینڈ راو کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کے ساتھ ہی کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں ایک لینڈ راو اچھے طریقے سے میں نے کر لیا ہے تھوڑا سر ڈار کر لیتے تھا کہ آپ کو اچھے سے نظر آئے تو یہاں پہ آپ میں نے اوپر سے ایک انچ درمیان سے ہم نے ایک انچ پہ ایک انچ کے وقت پہ اس طریقے سے ایک نشان لگانا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو تھوڑا سی شیپ بنانی ہے تو اس کو تھوڑا سا پہلے اوپر کی طرف گولائی میں ترچھا سا شیپ بناتے ہوئے پھر یہاں پہ ہم پیرچ رکھیں گے پلیٹ سے رکھیں گے کوئی بھی گول چیز جس سے ہمارے نیکلین گول ڈیزائن میں آجے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ جائے تو آتوں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک ٹپ بتائیے اس طریقے سے آپ آسانی سے نیکلین کی شیپ بنا سکتے ہیں تو چلیں اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ درمیان میں ایک نشان میں اس طریقے سے پینسل لگا لوں گی تک کہ اس کے درمیان پھر اچھے سے آپ کو سمجھا سکے اور کٹنگ سٹیچنگ میں آپ کو آسانی ہو تو یہاں پہ میں پینسل سارا نشان میں نے لگا لیا اس طریقے سے یہ دیکھیں اب یہاں پہ کٹنگ کر لیتے ہیں تو جہاں پہ نشان لگایا تھا اور جو نشان لگایا تھا اس کے ساتھ سے ہم نے کٹنگ کر لی اوپر سے ایک انچ پہ آپ اس کی چوڑائی پہ آپ نے نشان لگا لیتے ہیں میں نہیں لگا ہوں میں سمپل ویسے کٹنگ کر لوں گی تو یہاں پہ آپ مجھے بتایا گیا کہ نیکلین جو ہے وہاں پہ ہم نے تین انچ چوڑائی رکھنی ہے یہ کسی بچی کر سکتا ہے تو پانچ چوڑائی تو یہاں پہ میں تین انچ پہ نشان لگا لیتی ہوں اگین اس کی شیپ میں بنا لوں گی دو پہلے تو مجھے جو کمیت دی کہ چھٹ اس کی حساب سے میں نے رکھا تھا تو اب مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ اس کی نشان ہم نے تین انچ پہ رکھنا ہے تو اسی طرح سے باکس کی شکل پھر ہم نے بنا لیا ہے اس طرح سے نشان جو ہم نے بنایا تھا شیپ وہ ٹھیک ہے اب میں نے پلیٹ کی مدد سے اس کو یہاں سے راؤنڈ شیپ دے دوں گی اور اسی کو میں نیکلین کو کنٹینیو رکھوں گی بس اوپر سے ہم نے نیک تھوڑا سا تنگ کر لیا ہے ٹھیک ہے پہلے پانچ اچھ پتہ بھی تین نیچ پہ آپ اپنے نیک اکورڈنگ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک چوڑائی پہ ہم نے بکرم کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے ایکشرا بکرم اب یہاں پہ جو اندر نشان ہم نے لگایا تھے اس کے ساتھ سے ہم نے یہ کٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ساری کٹنگ کر لیتی ہوں یہ اس طریقے سے نیک تو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اب اس کو ہم نے ایک کپڑے پہ ہم نے چپکا دینا ہے یہ کچھ بن کر اس طریقے سے تیار ہوگا اس طریقے سے کٹنگ ہو چکا ہے چلیں اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم جو ہمارے پاس کمیز کا فرانٹ ہے کمیز کا جو کپڑے اس پہ لگا لیں گے تو سب سے پہلے میں فرانٹ سوری فریل تیار کر لیتی هوں فریل کے لیے میں نے جو ڈیر ٹینٹ پٹی دی تھی اس کو فول کرتے ہوئے اس طریقے سے ہم فریل تیار کر لیں گے اس کو ہم ہیئر پین کی مدد سے بلیک ہیئر پین جو تھی ہے اس کی مدد یا کسی بسوی کی مدد سے ہم یہ فریل بنا لیں گے ایک جیسی چھنٹیں ہم نے یہاں پر ڈالی ہے ایک جیسے ہم نے یہاں پر اس طریقے سے پینٹرس بنانے ہیں یہ دیکھیں ایک جیسی ہم نے وقت پر بنانے ہیں اس طرح پین کی مدد سے ایک جیسی اور سیم اور صفائی سے آئے گی آپ نے بھی پین کی مدد سے اس طریقے سے بنا لینے ہیں تو یہ میں فرل کمپلیٹ کر لیتی ہوں دونوں سیڈ پر ایک نیک لینڈ کے دونوں سیڈ پر جو فرل بنانے چاہے آپ ایک ہی لمبی سی پٹھی کے ساتھ فرل بنائے چاہے آپ دو پٹھیوں الگ الگ کر لیں دونوں سے الگ الگ انہ لیں تو فرل تقریبا ہماری تیار ہو چکی ہے تو فرل کو تیار کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں تک کہ ایک ایک بات آپ کو آسانی سے سمجھا سکے دوسری جانے میں نے نیک لینڈ کو لگا لیا ہے بکرم جو ہے جو میں نے گلہ کارٹنگ کیا تھا وہ میں نے اپنی فرنڈ کی کمیز پر لگا لیا ہے اس طرح کسی چپکا لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایکسٹر کپڑا لینا ہے ایکسٹر کپڑا ہم نے شرٹ کے بیک سیٹ پر رکھنا ہے اس طرح کسی اتنا چوڑا ہونا چاہیے جو ہمارے نیک لینڈ جو ہم نے بنایا ہے بکرم اس کو اوپر آجائے چھیک ہے اتنی چوڑائی اور لمبائی اس کے ہونے چاہیے تو یہاں پہ بکرم کے ساتھ ساتھ میں سٹیچے کر لوں گی اور یہ درمیان میں لینڈ ہے اس کے اوپر لینڈ کے ساتھ میں سٹیچ کروں گی تو یہاں پہ چلے میں سٹیچ کر لیتا ہی نیچے والا کپڑا اس کے ساتھ ایک جیسا رکھتے ہوئے تاکہ جو نو جانب سے ایکسٹر بچر ہے اس طرح کی سے رکھتے ہوئے سیٹ کرتے ہوئے اب میں سٹیچ کر لیتی ہوں اس کو بالکل بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے بکرم کے اوپر آپ نے نہیں لگانی یہاں پہ آپ نے بکرم کے ساتھ ساتھ لگانی ہے اور جو نیچے کی طرف ہے جو لینڈ ہم نے درمیان میں ڈرو کی ہوئی ہے اس سے ایک ستر ہٹ کر آپ نے سلائی کرنی ہے یہاں پر اس طرح سے بالکل لینڈ کے اوپر نہیں لینڈ سے ایک ستر ہٹ کر آپ نے سلائی کرنی ہے تو یہاں پہ میں سلائی کر لیتی ہوں نیچے سے کپڑا آپ نے سیٹ کرتے جانا ہے تاکہ اس میں چنٹ نہ آئے مجھے کو سیٹ ہو یہاں تک کرتے ہوئے اب میں اس کو تھوڑا سا موڑ لوں گی اس طریقے سے ایک سلائی کو میں نے یوں لگانا ہے اس کو پھر میں پکا کر لوں گی ایک سلائی میں نے یوں کر کے پھر یہاں پہ لائن کے دوسری جانب ایک ستر کا وقت پر رکھتے ہوئے اس سلائی کو میں نے لگا لی ہے اس طریقے سے اور پھر اوپر سے بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگانا ہے بکرم کے اوپر نہیں لگانا ہے یہاں پر بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے اور اس طریقے سے یہ سلائی ہم نے کمپلیٹ کر لینے ہیں انہوں نے کمپلیٹ ہو چکے اب ہم نے کیا کرنا ہے हم نے جو ایکسٹر کپڑ ہے سلائی کا مارجن چھوڑتا ہوئے ہم نے ایکسٹر کپڑ سارا کٹنگ کر لینا ہے پہلے ہم اوپر سے ایکسٹر کپڑ سارا کٹنگ کر لیں گے پھر درمیان سے کٹنگ کر لیں گے اب جو درمیان میں میں نے پین سے نشان لگایا وہ تھا ٹھیک ہے اس نشان کے اوپر ہم نے cutting کرنا ہےdessusلائی سا نہیں cutting کرنا فرز ہم نے ایک اکس μέ 만나 کر ساکرہ کرنا ہے یہاں اور ہم نے کورنر کو سن Heinayis revenir ک کر لیں اور یہاں پہ جو ایکشرا کپڑا تھا اس پہ کٹ لگا لینا ہے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے سے اس کے یہ صفائی سے اس کی فنشنگ بہت صفائی جائے گی تو یہ میں نے سیدھا کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح ہوگا اب جو میں بیک سیٹ ہے اس سے یہاں پہ یہ کپڑا یوں اندر کی طرف پولٹ کرتے ہیں اس کو کچھا کرنوں گی ترپائی کرنوں گی تو یہ اس کو نیک لکھوں میں پہلے ترپائی کر لیتی ہوں نیکس ٹیپ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو اس کو ایک جیسا ہوں ہم نے رکھنا ہے تو چلیں میں اس کو ترپائی کر لیتی ہوں ترپائی کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ثروح میں نے ترپائی میں نے اس کو کر لیا ہے یہ دیکھیں کچھا کر لیا ہے یہ اتنے اچھے سے کپر خیر Lance اکتے ہیں اتن اچھا سفائی سے آئی ہے بہت اچھا شخص طرف ج houses بہت آئی ہے یہ اگر آپ زیرت بنائے ہوں کہ گئی آئی تھی وہ یقیتے بھی دیکھنے لیو گو کسٹوں نے سکتا ہے اور ایک بات اور آپ کو بتاتے چلے اگر آپ کی شلوار کا کلر کوئی اور ہے تو آپ فریل اس شلوار کے کپڑے کے ساتھ بنائیں لیس آپ شلوار کے کپڑے کے ساتھ کی لگائیں تو اس سے ہی اس کی لکنگ اور بھی زیادہ ہوگی تو میرے پاس سیم شلوار کا کپڑا تھا سیم کلر میں تو میں یہ ہی لگا رہا ہوں تو یہاں بے فریل کو نیچے رکھتے ہوئے لیس کا سیدھی سیٹھ اوپر کر رکھتے ہوئے فریل کے اوپر اس طریقے سے ہم رکھیں گے جتنی فریل ہم نے باہر نکالنی ہے اس کی اوپر ہم نے جتنی لیس نکالنی ہے اس طرح رکھتے ہوئے پھر اوپر سے کمیز کا فرانٹ ہم اس کو پر یوں رکھیں گے ایک جیسا رکھتے ہوئے اس کو ہم یہاں سے سلائی کر کے ہم لے آئیں گے سلائی ہم یہاں پر یوں کر کے لے کے آتے ہیں بلکل صفائی سے ہم نے لانی ہے ایک جیسی ہم نے فریل اور ایک جیسی لیس ہم نے نکالنی ہے تو یہاں پہ میں یہ میرے لیفٹ سائٹ میں یہاں پہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں پھر رائٹ سائٹ بھی آپ کو بتاؤں گے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے بلکل دیان کرنا ہے اس کی گولائی پہ بھی آپ نے بلکل آرام سے اس کی فریل بنانی ہے ایک جیسی آپ نے لیس اور فریل کو نکالنا ہے جہاں پہ یہ گلے کی گولائی ہے یہاں پہ آپ نے خاص اس بات کا دیان رکھنا ہے یہاں پہ اکثر لڑکیوں سے بہت غلطی ہو جاتی ہے تو آپ نے یہاں سے بلکل آرام سے فریل اور لیس کو ایک جیسا گولائی میں رکھتے ہوئے تو یہاں پہ ریپ میں کپڑا میں نے اسی لیے ریپ کے کپڑے سے یہ فریل بنائی تھی تاکہ یہاں پہ گولائی کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنائے ریپ کے کپڑے سے آپ کہیں کوئی بھی گولائی کوئی بھی جگہ ہو تو آپ آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو کمپلیٹر سلائے کر لیتی ہوں لیس کے ساتھ اور لیس کو میں ایکٹر لیس کو پھر یہاں سے کٹنگ کر لوں گی تو جہاں تک میں نے کٹ کا نشان رکھنا ہے کمیز کا تو وہاں تک میں نے اس کو سلائی لگا لی ہے فریل کو ایکٹر فریل پھر بات میں ہم کٹنگ کر دیں گے تو یہ ایک سیڈ ہوگی تو دوسری سیڈ بھی میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں یہاں پہ ایکٹر لیس کو میں کٹنگ کروں گی جہاں تک سلائی کی ہے اس کے بعد ایکسٹر لیس کو کٹنگ کر دیں تو اب دوسری جانب میں ہم نے فریل اور وہ کیسے لگانی ہے لیس تو اب آپ کو یہاں سے آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی یہ دیکھیں یہ ایسے طرح کیسے آپ نے فریل کو رکھنا ہے یہ سیدھا کر کے ایسے فریل کو رکھنا ہے فریل کو رکھنے کے اوپر اس کے اوپر لیس بھی ہم ساتھ میں سٹیچ کر دیں آپ چاہیں تو پہلے لیس فریل کے ساتھ پہلے سٹیچ کر لیں اس کے بعد آپ کمیز کے ساتھ اس کو سلائی کر لیں تو میں لیس اور فریل ایک ساتھ ایک ہی سلائی میں یہ تینوں چیزیں سٹیچ کر رہی ہوں تو آپ چاہیں تو پہلے لیس اور فریل کو اپس میں سٹیچ کر لیں اس کے بعد آسانی سے آپ شرٹ کے ساتھ اس کو سٹیچ کر سکتی ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو پہلے پکا کرنا ہے لیس کو تھوڑا سا آپ نے باہر نکالنا ہے جتنا آپ نے دوسری سیٹ سے نکالا ہے فریل کو بھی آپ نے ایک جیسا نکالنا ہے اور گلائی کو آپ نے خاص خیال لکھنا ہے یہ دیکھیں کتنی صفائی سے نیٹلیس یہ آ رہی ہیں یہاں پہ کتنی صفائی سے اور کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ فریل اگر آپ کے پاس کلر فول کپڑے ہیں میچنگ میں سوٹ ہے تو آپ کسی اور کلر میں فریل یا لیس لگائیں گے تو وہ اور ہی زیادہ اٹھا ہوا آئے گا تو یہاں پہ میں اس کی یہ شیپس منا لیتی ہوں اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اتنا اس کو کرنا ہے کہ آپ کو سمجھ آجیے کہ آپ نے کہاں تک اس کو کرنا ہے جہاں تک آپ نے کٹ کر نشان رکھنا ہے گلہ اوپن رکھنا ہے تو وہاں تک آپ نے اس کو سلائے کرنا ہے آگے سے آپ نے دیکھیں ابھی فیلال میں نے اس کو سیدھا چھوڑا اور پھر ہم اس کو اندر ترچھا کر لیں میں یہاں پہ لیس کو کٹے ہی نہیں کیا ایسی ہی میں نے فریل کو اندر کی طرف ترچھا کر لیا ہے اور اس کی شیپ بنا لی ہے لیس بھی میں نے فیلال ایسی چھوڑی ہے لیس کٹیں گے لیس ہم کمپلیٹلی آکے ہم نے لگانا ہے تو یہاں پہ پہلے ہم گلے کو سیٹ کر لیں گے کہ ہمیں کٹ کا نشان کہاں تک رکھنا ہے گلہ ہم نے کہاں تک رکھنا ہے تو ایکسٹر کپڑا ہم لیں گے ٹھیک ہے ایکسٹر پٹی ہم لیں گے اس کو ہم سٹر ڈبل فولڈ کرتے ہوئے پہلے ہم رائٹ ہینڈ سیٹ پہ ہم نے اس کو لگا لینا ہے تو کپڑے کی اوپس کی جانب سے ہم تھوڑا سا اندر کی طرف کھولڈ کریں گے کپڑے کو اس طریقے سے پھر اس کو ڈبل فولڈ کرتے ہوئے آپ چاہیں تو اوپر سلائی لگا لیں آپ چاہیں تو ڈریکلی اس کو یہاں پہ یوں سٹیچ کر لیں تو پہلے رائٹ ہینڈ سیٹ پہ جہاں تک میں نے وہ فریل اور لیس لگائی تھی وہاں پہ میں نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے کمپلیٹلی جہاں تک ہمارا کٹ کا نشان تھا وہاں تک اب دوسری جانب ہم نے اس کو گلے کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے مین پوائنٹ تو یہ ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے دونوں سیٹ پہ گلوں کو ایک ساتھ رکھتے ہوئے نیچے سے آپ نے بلکل اس کو جھولا آپ نے اس کا نکال دینا ہے ایک جیسا نیچے سے رکھنا ہے اب یہاں پہ گلے کو آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کو کٹ کا نشان کہاں تک جائیے اگر آپ کو تھوڑا نیچے تک چاہیے آپ لیس کو وہاں سے اندر کی طرف یہ میں نے فریل دیکھیں ایکسٹر رکھی ہوئی ہے تو اس کو میں نے اندر کی طرف ترچھا کر کے رکھ دیا ہے جیسے کہ ہم نے فنشنگ کیسے کرنی ہے اس طریقے سے اگر آپ کو تھوڑی نیچے چاہیے یا تھوڑا سا اوپر سے تو آپ تھوڑا اوپر سے یا تھوڑا نیچے سے آپ نے فریل کو اور ترچھا کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اس کو پہلے جہاں تک مجھے یہ چاہیے اس کو کٹ کا نشان جہاں تک میں نے اس کو بند کرنا ہے یہاں تک میں اس کو سلائی کر کے تھوڑا سا اس کو اس طرح گھوماتے ہوئے سلائی کو پکا کرلوں گی کیونکہ مجھے یہاں تک کٹ کا نشان چاہیے تاکہ گلہ میرا یہاں تک اوپن ہو اس سے آگے اوپن نہ ہو تو میں یہاں پہ اس کو سلائی کر لیتی ہوں اس کو سیٹ کرتے ہوئے نیچے سے بھی تھوڑا سا کھینچ کر رکھتے ہوئے تاکہ نیچے کوئی جھول وارہ نہ آ رہا ہے بعد میں سلائی کرتے کے ٹائم تو نیچے سے آپ نے ایک جیسا رکھتے ہوئے کھینچ کر رکھتے ہوئے اور یہاں پہ اوپر سے اپنے سلائی نکال لینا ہے سلائی لگانے کے بعد ہم اس کو بیک لے کے جائیں گے اس طریقے سے اور جو نیچے لیس ہم نے چھوڑی تھی جو کٹنگ نہیں کی تھی اس لیس کو ہم نے پہر کی طرف تھوڑا سا نکالتے ہوئے جس طریقے سے ہم نے اوپر نیک میں بنایا ہے اس طریقے سے تھوڑی سی لیس کو ہم نے نکالتے ہوئے اس طریقے سے بلکل کنارے پہ ہم نے سلائی لگا لینی ہے سلائی بہت اچھے سے سفائی سے پنیشن میں لگانی ہے بہت آرام سے لگانی ہے تاکہ آپ کی سلائی کی نظر آتی ہے فانٹ کے سامنے کیا آپ کو اچھے سے نظر آتی ہے تو یہ اچھے سے سفائی سے آئے جا ہم نے کیسے لگانا ہے جہاں تک ہم نے لیس چاہیے وہ ہم کٹنگ کر لیں گے تھوڑی سے اور سلائی کر کے پھر میں لیس کو کٹنگ کر لیتی ہوں یہاں پہ ہم نے لیس کو کٹنگ کر لیتی ہوں جو مجھے لیس چاہیے تھوڑی سی اندر کے طرف ہم اس لیس کو دے دیں گے نیچے سے کپڑا ہم نے پٹی لگائی تھی وہ ہم نے نیچے سے سیدھا کر کے ساتھ ساتھک نیچے لیس کو اندر کی طرف ڈالتے ہوئے ایک جیسا رکھتے ہوئے اس طریقے سے ہم یہاں تک سلائی ہم فنش کر لیں گے لیس نے اندر ہی کی طرف رکھنی ہے یہاں پہ سلائی کمپلیٹ کرتے ہو اس کو پکا کرنا ہے خوڑ سا گھماتے ہوئے ایک سلائی ہوں لگائیں گے پھر اس کو بے گھماتے ہوئے سلائی کو اوپر کی طرف ہم لے جائیں گے اور اس کو ہم پکا کر لیں گے بس یہاں پہ اب اس کو کار لیں گے یہ اب میں آپ کو اس کے فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کٹ اتنا سا میں نے رکھا ہے یہ اس طرح اس کی فنشنگ آئی ہے کتنی پیاری اس کے سفائی سے سلائی آئی ہے میں ان کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل آپ کی اس طریقے سے سلائی آنی چاہیے تو امید کرتی ہوں آج کے یہ نیکل انڈ ڈیزائن آپ کو پسند آئے گا تو پسند آئے گا تو پسند آئے گا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئکم کو ضرور پریس کریں آج کے یہ نیکل انڈ ڈیزائن آپ کو کیسا لگا پھر کونسی ویڈیو کونسا نیکل انڈ ڈیزائن ہونا چاہیے پھر ملتا ہے نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے دوام یاد رکھے گا اللہ حافظ